اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایک خیال اور میں ہوں زیا خان آج ہم اپنی گفتگو کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے سورہ الاراف کے ایک پیسج کی جس کا ریفرنس آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح جو ابلیس ہے وہ ہمارا جو کانفیڈنس لیول ہے اس کو کس طرح وہ ایروجنس کی طرف لے جاتا ہے ایٹ ٹائمز اور جب یہ پوسیبل نہیں ہوتا اس کے لیے تو وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ اسی ایروجنس کو وہ لہ سیلف اسٹیم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے اس کو لہ کرنے ہی کوشش کرتا ہے کومپلیکس میں مبتلا کرنے ہی کوشش کرتا ہے جس کو ہم لہ سیلف اسٹیم کہتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اسی اندھیروں میں رہیں اور ایونچولی آپ مایوس ہو جائیں اور ڈپریسٹ ہو جائیں تو یہ سورہ الاراف کا پیسج ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے وہ تقریباً سات مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے شیئر کیا اور بڑے ساتوں بار جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا بڑے ڈیفرنٹ اینگل سے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ایک الگ حکمت اس میں ہائلائٹ کیا تو یہ سورہ الاراف کے اندر آج ہم دوسرا جو پارٹ اس کا دیکھیں گے کہ لو سیلف اسٹیم شیطان کس طرح اگنایٹ کرتا ہے بھڑکاتا ہے ہمارے اندر جب شیطان کو اللہ تعالیٰ اس مقام سے نکالتے ہیں جب وہ فرشتوں کی مجلس میں ہوتا ہے اور جب وہ سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اسے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ مقام چھوڑنا پڑے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پلان سپیل آؤٹ کرتا ہے پلان وہ بتاتا ہے کہ میں کیا آپ کی سیدھی راستے پر میں بیٹھوں گا اور میں ان کو دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے ہر طرف سے گمراہ کروں گا اور ولا تجیدو اکثرہم شاکرین ولا تجیدو اکثرہم شاکرین اور نہیں پائیں گے آپ ان میں سے اکثر کو میجورٹی کو شکر کرنے والا یعنی میں کہیں نہ کہیں جا کے ان میں ایک ایموشن ڈالوں گا ناشکری کا اور ان کو اپنے اندر کمی نظر آنی شروع ہو جائے گی انہیں اپنی لائف سے شکایت ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ اس کیفیت میں آکے وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں گے تو یہی اس نے کیا آدم علیہ السلام اور حوہ علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایکسس دیا جنت کے اندر آدم علیہ السلام اور حوہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اتنی بڑی جنت ہے اتنا بڑا باغ ہے جہاں رہنا ہے رہو جو کھانا ہے کھاؤ صرف یہ ایک درخت ہے اس سے قریب نہیں جانا ہے اس کا پھل نہیں کھانا باقی ساری آزادی تھی باقی ساری نعمتیں تھی تو جب شیطان نے وسوسہ ڈالا جو کہ سورہ العراف میں یہ سارا اللہ تعالیٰ نے یہ منظر کشی کی ہے اس کی کہ وسوسہ ڈالا وسوسہ ہوتا ہے کہ سلو سلو سجیسٹ کرنا اور یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ بڑے مختصر عرصے میں انہوں نے اس نے کنونس کر دیا آدم علیہ السلام کو نہیں اس نے سلولی 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 وہ ان کو اس پوائنٹ تک لے کر گیا اور اس نے کیا اس کا جو پلان تھا وہ یہ تھا سیمپل تھا کہ انہوں نے اس میں کہا جو سجیسٹ کیا وہ یہ تھا کہ پتہ یہ درخت کھانا کیوں من ہے کیونکہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ اب اس نے سلولی جو ہنٹ دیا آدم علیہ السلام کو کہ دیکھو تمہیں کیا لگتا ہے تم جنت میں رہ رہے ہو سب کچھ سیٹ ہے تم کچھ بھی کرلو بات سیل آپ ایناف تم فرشتے تو نہیں ہوں تم نے ابھی فرشتے دیکھے ہیں فرشتے کتنے بڑے ہیں ہیوج ہیں بلیسٹ ہیں تم فرشتوں جیسے تو نہیں ہوں تو تمہیں کچھ کرنا چاہیے اور یہ درخت جو ہے جس کے قریب اللہ تعالیٰ تمہیں جانے سمجھنا کر رہے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ تمہیں تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا اب اس نے کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوالہ السلام کو یہ بھولا دیا کہ جسٹ ناؤ تھوڑے دیر پہلے ہی تھوڑے عرصہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا آنر دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کو جھکنے کا کہا آدم علیہ السلام کے سامنے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا آنر دیا عزت دی شیطان نے کچھ عرصے کے اندر ان کو وہ مقام وہ سب چیزیں بھولا کے ان میں ایک الگ خواہش پیدا کر دی کہ دیکھو تم فرشتے تو نہیں ہوں تو تمہیں فرشتہ بننا ہے اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اس درخت تو کھانے سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی بھی حاصل ہو جائے گی اور یہ اب ایک نئی چیز اس نے ایڈ کر دی ایکویشن کے اندر تو جو احساس دالا اس نے انسان کے اندر پہلے انسان کے اندر وہ یہ کہ دیکھو جس بھی حالت میں تم ہو یہ جنت میں چیزیں انجوائی کر رہے ہو بٹسل it's not enough تو تمہیں کچھ اور کرنا پڑے گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام eventually اللہ علیہ السلام کے ساتھ وہ درخت چکھ لیتے ہیں اور پھر آپ کو فاسٹ فوروڈ آپ کریں تو آپ کو پتہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور انڈ میں انہوں نے اونرشپ لی اس پورے اس اس عمل کی اونرشپ خود لی اور انہوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسانہ کہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا تو انہوں نے شیطان والا طریقہ اختیار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا سرارٹ کر دیا ان کے لئے بڑا آسان تھا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو آپ نے شیطان کو ایکسس کیوں دیا یہاں پر اور آن سائیڈ نوٹ شیطان سورہ ابراہیم اگر آپ پڑھیں گے تو شیطان اینڈ میں آپ اللہ تعالیٰ اینڈ کا ایک منظر بتا رہے ہیں قیامت کے روزے سارا حساب کتاب بجائے گے تو شیطان کو اللہ تعالیٰ ایک سپیچ کا موقع دیں گے اور شیطان اس میں بتائے گا کہ میں تو صرف سجیسٹ کر سکتا تھا تو تو بڑی انٹرسٹنگ تیم ہے سورہ اراف تھوڑی سی لمبی سورہ تا تقریبان دو سو کے قریب اس میں آیا تھا دو سو سے تھوڑی سی زیادہ لیکن ون اف مائی فیورٹس اور اس میں جو ہے نا جو سینٹر تیم ہے جو اللہ تعالیٰ آرگیمنٹ بیلد کر رہے ہیں وہ یہ کہ جب تم میرے ذکر سے دور ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہے ہیں جب تم میرے ذکر سے دور ہو جاؤ گے جب تم میری بات بھول جاؤ گے ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو کافی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرُ لِلَّا عَلَمِينَ it's just a reminder for all the nations یہ reminder ہے انسان کے لئے کہ انسان بھول جاتا ہے انسان دنیا میں لگتا ہے اور چیزیں بھول جاتا ہے اپنی حقیقت بھول جاتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے تبھی concept بھی ہے نماز کا بھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یاد رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ رہے ہیں کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے کس طرح سے اچھے کام کرنے ہیں تو anyhow جو central theme ہے سورہ العراف کا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے ذکر کو چھوڑ دوگے بھول جاؤ گے مجھے تو جو automatic feeling پیدا ہوگی جو شیطان اس میں help کرے گا کہ تم ناشکرے بن جاؤ گے اور جب ناشکرے بنوگے تو پھر اپنی جانوں پہ ظلم کرو گے تو جو central theme ہے سورہ العراف کا کہ جہاں انسان نے ذکر کم کر دیا جہاں اللہ سے link کم کر دیا جہاں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پسے پوش ڈال دیا فراموش کر دیا ignore کرنا شروع کر دیا which is like lack of ذکر اس کا result کیا ہوگا lack of شکر کہ تمہاری زندگی میں میری زندگی میں شکر کم ہونا شروع ہو جائے گا ہمیں تمام نعمتوں میں کمی لگنے لگے گی ہم دنیا کو بڑے negative lens میں سے دیکھنا شروع کریں گے اور جب ہماری یہ کیفیت ہو جائے گی تو اس کا result کیا ہوگا کہ ہم ظلم کریں گے اپنے اوپر اپنی نفسوں پہ ظلم کریں گے دوسروں پہ ظلم کریں گے یہ جو ہم نے ابھی سورہ العراف میں تھو ایسا واقعہ صرف touch کیا اس میں یہ ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک instruction دی ذکر تھا نا کہ ایک instruction کیا تھی کہ اس درختے قریب نہیں جانا تو شیطان نے وہ ان کو بھلا دیا بھلا کے ایک نیا احساس create کیا اور وہ جس کی ورہ سے ایک وہ ناشکری کا element کہ کسی کے پاس ہم سے زیادہ ہے ہمارا status ہم انسان ہمیں تو انسان نہیں ہونا چاہیے تھا ہمیں تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا ہمیں ایک کم ہی کیسے ہو گئی تو یہ تو کچھ گڑبر ہو گئی تو انہوں نے جو اتنی ساری جنت کی نعمتیں تھیں وہ سب چیزیں جو انجوائی کر سکتے تھے اپنا status بھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا وہ سب ان کو کم لگنے لگا اور اس کا result کیا ہوا کہ انہوں نے وہ درخت چکھ لیا اور جس کے بعد انہوں نے confess کیا یہ acknowledge کیا ربنا ظلمنا انفسنا تو ذکر شکر اور ظلم یہ تین چیزیں ہیں سورہ الہراف میں اس کا central theme یہ ہے اسی کے اردگید یہ ساری سورت build up ہوئی ہے سارا case argument اس کے اطراف build up ہوا گئے تو on a side note ظلم کی definition کیا ہے Arabic میں ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا یا اگر کسی بھی چیز کا فرض کرنا اصل مقام یہاں ہے تو میں اس کو اگر ہٹا کے ادھر رکھ دوں تو یہ میں نے ظلم کیا اس کو یہاں ہونا چاہئے تھا example کے طور پر سمجھا رہا ہوں تو جب ہم ظلم کرتے ہیں تو بسیقلی ہم اپنے آپ کو اس مقام سے گرا کے اللہ تعالیٰ کی instruction بھلا کے اپنے پوٹینشل سے نیچے نشلا پرفارم کر کے اس گناہ میں اس غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں تو that's basically the definition of ظلم تب ہی جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو مقام آپ کے دلو اور دماغ میں ہونا چاہیے میرے اور آپ کے ہم اس کو ہٹا کے ہم اس کے ساتھ ایک شریک کر دیتے ہیں تو that's why the biggest ظلم on the face of the earth اسی سے پھر دوسری چیزیں پھوٹتی ہیں شروع ہوتی ہیں تو that was on a side note تو اب ہم آتے ہیں اس کی relevance create کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو سورہ الاراف تھوڑی سی briefly touch کیا ہم جس دور میں رہتے ہیں اب آج کل اس کو modern researchers anthropologists psychologists وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے culture میں رہتے ہیں ایک ایسی environment میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم نے ایک ایسا culture develop کر دی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں culture of scarcity یعنی کہ ایسا culture we are not enough ہمیں کہیں نہ کہیں ہم شکوئے شکایتوں میں سے اپنا دن شروع کرتے ہیں جیسے سمپل سے ایسی 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 کتنا سارے لوگ جب صبح ان کی آنکھ کھلتی ہیں تو وہ اس احساس کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ میرے نیند کم تھی میرے نیند پوری نہیں ہوئی یا اگر میں صبح اٹھوں گا نماز پر فجر پر تو میرے نیند کم ہو جائے گی تو we did not sleep enough تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے پھر وہ آغاز جو ہے آہیسا آہیسا دن میں ہمیں کتنی ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں جس چیز کے بعد ایک احساس بلڈ اپ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ we are not good enough we are not tall enough we are not smart enough we are not intelligent enough پھر ان دیکھتے ہیں کہ ہماری جو spouse ہیں ہماری relationship it's not good enough دوسروں لوگ کا زیادہ اچھا وہ زیادہ enjoy کر رہے ہیں دوسروں کے بچے بھی شاید زیادہ اچھے ہیں اکثر میں دیکھتا ہوں لوگ compare کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو دوسرے بچوں سے اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے زیادہ اچھا perform کر رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے بچوں میں کیا صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں وہ ایک compare کر کے وہ ایک عجیب سی ایک کھشڑی بنا لیتے ہیں اور you know like we start underperforming جب آپ یہ یہ والا game start کرتے ہیں تو یہ جو constantly آپ کو مجھے اور آپ کو ایک چیز اس انوارمنٹ میں face کرنی پڑتی ہے because of the information age constant comparison کہ کہیں نہیں کہیں ہمیں یہ احساس اتنا build up ہو جاتا کہ we are we are not enough اب وہ ہر ایک کے لئے ڈیفرنٹ ہو سکتا اگر میں آپ سے کہوں کہ we are not enough تو اس کے بعد آپ خود fill in the blank خود fill کر لیں کہ not good enough not tall enough not smart enough not happy enough تو یہ جو constant complaint والا جو attitude ہے یہ exactly justify کرتا جو کہ iblis نے کہا تھا والا تجیدو اکسر ہم شاکرین کہ نہیں پائیں گے آپ ان میں سے اکسروں کو شکر کرنے والا اور جب انسان اس state میں جاتا تو پھر اس کے decisions جو ہوتے ہیں بڑے اس کو کہتے ہیں پنجابی میں بڑے پٹھے قسم کے ہوتے ہیں بڑے الٹے قسم کے decisions ہوتے ہیں جس پہ ویسٹ میں ایک بڑی زبست ایک بات کہی جاتی ہے کہ sense of scare city اس کے اندر آگئی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرے بینک میں پیسے کم ہیں میری گاڑی پرانی ہے میرا گھر دوسرے مزر چھوٹا ہے تو وہ اتنا سارے کمپلیکسز لے کے اس کی decision میکنگ ہوتی وہ کیا کرتا ہے کہ وہ وہ پیسے خرش کرتا جو اس کے ہوتے نہیں وہ پیسے مانگتا ہے credit card پر لیتا بینک سے لیتا ہے صحیح ہے ان پیسوں سے وہ کیا کرتا ہے وہ چیزیں خریدتا ہے جس کی اس کو واقعی ضرورت نہیں ہوتی حقیقت میں اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بغیر بھی وہ اچھا خاصا سکون سے رہ رہا ہوتا ہے ان سے وہ چیزیں لیتا ہے جس کی اس کو حقیقت میں ضرورت نہیں ہے اور ان چیزوں کو وہ شو آف کرتا ہے ان لوگوں کے سامنے جو اس کو ایسی پسند نہیں ہے right تو it's very funny but it's again it's very like sad fact جو کہ ہم جس rat race میں لگ چکے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ زندگی میں سکون نہیں ہے stability نہیں ہے we're always complaining تو وہ کہیں نہ کہیں وہ جو جو پلان ہے شیطان کا کہ ہمیں ناشکر پن میں لگا دے اور ہم جو current state جو ہمیں آج خوش ہونا چاہیے آج جن چیزوں پہ اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے تو اب اس کا end میں ہم اس کو wrap up کریں آج کے اس ویڈیو کو کیونکہ solutions پہ ہم آئیں گے next ویڈیو کے اندر تو میں counter argument آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کہیں کہ شکر کہیں تو مطبع ایک سوال آتا ہے بہت natural سوال ہے کہ مطبع آپ کہہ رہے ہیں کہ بس صبر شکر سے رہیں تو اس طرح تو growth رکھ جائے گی ہماری ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکیں گے تو اللہ تعالی کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بس صبر شکر کر کے بیٹھے رہے ہیں اور کوئی محنت نہیں کریں اللہ تعالی بلکل بھی ایسا نہیں چاہتے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے شکر کو کبھی سمجھا ہی نہیں شکر کی definition کیا ہے قرآن اور اللہ تعالی کس طرح اس پر بات کر رہے ہیں تو وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تو وہ ہم انشاءاللہ next ویڈیو میں اس کو check out کریں گے رہا سوال یہ کہ کمی ہر ایک کی زندگی میں ہے مطلب اگر it all depends کہ آپ کس angle سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو میں اگر اپنی بات کروں تو میں روز ایسے لوگ دیکھتا ہوں جو کہ مجھ سے زیادہ بلیسٹ ہیں کسی نے کسی فارم میں میں اپنے آفیس جاؤں تو میں دیکھتا ہوں لوگ definitely ہیں جو intelligent ہیں مجھ سے زیادہ میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کی گاڑیاں مجھ سے زیادہ نہیں ہیں زیادہ پاورپول ہیں میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جن کے گھر مجھ سے زیادہ بڑے ہیں اور اچھے ہیں میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جن کا hairstyle بھی مجھ سے اچھا ہے تو it's 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 part of the game مطلب یہ دنیا میں یہ ایسا ہی ہے لیکن اس کو manage کس طرح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں ہم اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے تو بس آج کے ویڈیو کو ہم یہی تک رکھتے ہیں انشاءاللہ میں آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں ہم تھوڑے solutions پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کس طرح وہ middle ground achieve کریں جس کو ہم confidence کہہ رہے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ یا تو ہمیں اس middle ground کے دائیں طرف پھیک دیتا ہے ایروجنس کی طرف یا پھر وہ اس کے بائیں طرف پھیک دیتا ہے جس کو کہتے ہیں low self esteem تو وہ middle ground جس کو ہم اسلام علیکم